موسیقی وارڈ ایکسپلورر دیکھنے والے پیارے دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج ہم سیر کرنے والے ہیں مشرقی ایشیا میں واقعہ ایک خوبصورت پرکشش زمین بند ملک کی جہاں زندگی گزارنا بہت سستہ ہے لوگ ملن سار ہیں سستہ اتنا ہے کہ آپ ایک ڈالر کے اندر بیئر کی ایک بوٹل بہت آسانی خرید سکتے ہیں نوکریاں بھی موجود ہیں اور انگلیش بولنے والوں کے لیے یہ ملک بہت فائدہ مند ہے اور پاکستانیوں کے لیے ای ویزا کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ بہت کم بجٹ میں ایک خوبصورت ترین ملک گھومنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بہترین آپشن ہے اس ملک کے ساتھ آپ تھائی لینڈ کا ٹرپ بھی پلان کر سکتے ہیں کیونکہ تھائی لینڈ کو بجلی دینے والا بھی یہی ملک ہے اس ملک کو دنیا کا سب سے زیادہ بمباری والا ملک بھی کہا جاتا ہے تو پیارے دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں لاوس کی مکمل ہسٹری انتہائی قیمتی اور دلچسپ معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاؤں جس سے آپ واقف نہیں میری نئے آنے والے تمام پیارے دوستوں سے گزارش ہے پیارے دوستو لاوس جنوبی مشرقی ایشیا میں واقعہ ایک زمین بند ملک ہے اس کی سردیں شمال مغرب میں برما اور چین سے جنوب میں کمبوڈیا مشرق میں ویتنام اور مغرب میں تھائی لینڈ سے ملتی ہیں اس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر وینٹیان ہے اس کی کرنسی کا نام لاوک کیپ ہے موجودہ لاوس اپنی تاریخی اور ثقافتی شناخت لین زانگ سے کرتا ہے جو تیرہویں صدی سے اٹھارہویں صدی تک جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک قطور پر موجود تھا جنوب مشرقی ایشیا میں اپنے مرکزی جغرافیائی مولنے وقوع کی وجہ سے سلطنت زمینی تجارت کا مرکز بن گئی اور معاشی اور ثقافتی طور پر امیر بن گئی اندرونی کشمکش کے ایک عرصے کے بعد لینڈ زانگ تین الگ الگ سلطنتوں میں بٹ گیا اٹھارہ سو تیرانوے میں تینوں مملکتیں ایک فرانسیسی پروٹیکٹو ریٹ جو اب لاوس کے نام سے جانا جاتا ہے کے تحت آ گئیں اور اس کی تشکیل کے لیے متحد ہو گئیں دوسری جنگ عظیم کا دوران اس پر جاپان نے قبضہ کر لیا تھا اور مختصر طور پر انیس سو پنتالیس اسوی میں ایک جاپانی کٹ پتلی ریاست کے طور پر آزادی حاصل کی لیکن فرانس نے اسے دوبارہ نو آبادیات بنا دیا یہاں تک کہ اس نے انیس سو انچاس میں خود مختاری حاصل کر لی لاوس انیس سو تریپن میں ایک بادشاہ سیسا وانگ وونگ کے تحت لاوس کی بادشاہت کے طور پر آزاد ہوا انیس سو انسٹھ میں ایک خانہ جنگی شروع ہوئی کمیونسٹ پاتھیٹ لاو کو شمالی ویتنام اور سوویت یونین کی حمایت حاصل تھی جبکہ رائل لاو کی مسلح افواد کو ریاست احائے متحدہ کی حمایت حاصل تھی انیس سو پچھتر میں ویتنام کی جنگ کے خاتمے کے بعد لاو پیپلز ریولوشنلی پارٹی اقتدار میں آئی جس نے خانہ جنگی اور بادشاہت کا خاتمہ کیا لاوس انیس سو اکانوے اس وی تک سوویت یونین کی فوجی اور اقتصادی امداد پر انحصار کرتا تھا لاوس اقوام متحدہ ایشیا پیسیفک تجارتی معاہدے آسیان مشرقی ایشیا سمیٹ اور فرانسیسی زبان بولنے والے ممالک کی تنظیم کا رکن ہے لاوس نے انیس سو ستانوے میں وارل ارگنائزیشن کی رکنیت کے لیے درخواست دی تھی دو فروری دوہزار تیرہ کو اسے مکمل رکنیت دی گئی یہ ایک جماعتی سوشلس جمہوریہ ہے تشدد شہری آزادیوں پر پابندیاں اور اقلیتوں پر ظلم و ستم جیسی بار بار کی جانے والے زیادیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ملک کا انسانی حقوق کا ریکارڈ ناکس ہے سیاسی اور ثقافتی طور پر غالب لاوس لوگ آبادی کا 53.2 فیصد ہے جو زیادہ تر نشیبی علاقوں میں رہتے ہیں مون، خمر گروپ، ہامونگ اور دیگر مقامی پہاڑی قبائل وادیوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں ترقی کے لیے لاوس کی حکمت عملی دریاؤں سے بجلی پیدا کرنے اور اپنے پڑوسیوں یعنی تھائی لینڈ، چین اور ویتنام کو بجلی فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ زمین سے منسلک ملک بندنے کے لیے اس کی پہل پر مبنی ہے جس کا ثبوت چار نئے ریلوے ٹریک کی تعمیر ہے ورلڈ بینک نے لاوس کو جنوب مشرقی ایشیا اور بحر القاہل کی تیز ترین ترقی کرنے والی معایشتوں میں سے ایک کہا ہے جس کی سالانہ جیڈی پی دو ہزار نو سے آسطن ساد اشریہ چار فیصد ہے لاوس کا کل رقبہ دو لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو مربع کلومیٹر پر محید ہے اور رقبہ کے اعتبار سے یہ ملک دنیا میں بیاسی نمبر پر آتا ہے لاوس کی کل عبادی ستتر لاکھ انچاس ہزار پانچ سو پچانوے افراد پر مشتمل ہے اور عبادی کے اعتبار سے یہ ملک پوری دنیا میں ایک سو تین نمبر پر آتا ہے جیڈی پی چوہتر اشاریہ دو سو پانچ بلین ڈالر ہے اس اعتبار سے یہ دنیا میں ایک سو چھے نمبر پر آتا ہے جبکہ پر کیپٹیا کے حساب سے ایک سو پچیس نمبر پر آتا ہے کرنسی لاو کیپ ہے جو پاکستانی 0.013 اور انڈین 0.0038 رپوں کے برابر ہے ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے ڈومین نیم ڈاٹ ال اے اور کالنگ کوڈ پلس 856 ہے مذاہب کی بات کریں تو سب سے بڑا مذہب بودھزم ہے 66 فیصد بودھزم 30.7 فیصد تائی فوق ریجن 1.5 فیصد کرسچینٹی 1.8 فیصد دوسرے مذاہب کے لوگ اور ایسے لوگ شامل ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے پیارے دوستو لاوز جنوب مشرقی ایشیا کا واحد ملک ہے جس کی کوئی سمندری سرحد نہیں یہ تھائی لینڈ ویتنام کمبوڈیا چین اور میانمر سے گرا ہوا ہے لاوز کی اکثریت بدھمت کی پیروکار ہے اور یہاں کے مندروں اور عبادت گاؤں میں بدھمت کے آثار قدیمہ کے نمونے پائے جاتے ہیں لاوز کی سرکاری زبان لاو ہے جو زیادہ تر دوسرے ممالک میں نہیں بولی جاتی اس زبان کا رسم الخط تھائی زبان سے ملتا جلتا ہے لاوز اپنی خوبصورت وادیاں دریا پہاڑ اور جنگلات کے لیے مشہور ہے مکہنگ دریا یہاں کی قدرتی خوبصورتی میں نمائیہ ہے جو ملک کے جنوبی حصے سے گزرتا ہے لاوز کا اصل نام ریپبلک لاوز پیپلز ڈیموکریٹک ہے لیکن اسے مختصر لاؤ پی ڈی آر کہا جاتا ہے لاوز کی ثقافت میں سادگی اور سکون کو بہت اہمیت دی جاتی ہے یہاں کے لوگوں کا طرز زندگی عمومی طور پر سست اور پرسکون ہے جیسی مخلوق رہتی ہے جس کا ذکر لوگ کہانیوں اور قصوں میں ہوتا ہے لاوز کو دنیا کا سب سے زیادہ بمباری والا ملک تسلیم کیا جاتا ہے دو بلین سے زیادہ بم ویتنام جنگ کے دوران لاوز پر گرائے گئے تو دوسری جنگ عظیم کے دوران یورپ پر گرائے گئے تمام بموں سے زیادہ ہے لاوز میں زیادہ تر خانے چپ چپا چاول پر مبنی ہوتے ہیں مقامی لوگ انہیں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر گندوں کی شکل میں رول کرتے ہیں اور اسے مزے دار چٹنیوں میں ڈبو کر کھاتے ہیں لاوز جنوبی مشرقی ایشیا میں بے ترین کافی کا گھر ہے در حقیقت کافی لاوز کی سب سے بڑی برامدات ہے دنیا کا قدیم ترین جدید انسانی فوصل شمالی لاوز کے ایک گھار سے ملا جو تقریباً چھالیس ہزار سال پرانا ہے بیئر لاوز کی سب سے بڑی برامدات میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے یہ انتہائی سستہ ہے تقریباً ایک ڈالر میں بھی آپ خرید سکتے ہیں لاوز جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے بڑی اور سب سے خوفناک آبشار کا گھر ہے لاوز میں شادی کے موقع پر بسی کی رسم ادا کی جاتی ہے جس میں دعائیں کی جاتی ہیں اور خاندان والوں کے درمیان محبت کا اظہار کیا جاتا ہے لاوز اپنے فطرتی مناظر، قدیم ثقافت اور روایتی طرز زندگی کی بدولت منفرد اہمیت رکھتا ہے لاوز میں زیادہ تر نوکنیاں زراد، سیہات اور ہلکی سناتوں سے وابستہ ہوتی ہیں حالیہ برسوں میں سیہات اور خدمات کے شعبے میں ترقی ہوئی ہے جسے ہوتل، ٹور گائیڈز، ریسٹورینڈز اور ہنرمند کامگاروں کی طلب میں اضافہ ہوا ہے انجینرنگ، تعمیرات، آئی ٹی اور تدریس جیسے شعبوں میں ماہرین کو مواقع ملتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کو جن کے پاس انگریزی بولنے کا تجربہ ہے کیونکہ غیر ملکی کمپنیوں کو ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے لاوز میں آست مہانہ تنخواہ ایک سو پچاس ڈالر سے چار سو ڈالر تک ہے تاہم یہ مختلف شعبوں میں مختلف ہوتی ہے غیر ملکی کارکن یا ماہرین خاص طور پر آئی تی یا تعلیم کے شعبے میں زیادہ تنخواہ حاصل کرتے ہیں جو کہ تقریباً ایک ہزار ڈالر سے دو ہزار ڈالر تک یا اس سے زائد ہو سکتی ہے انگریزی پڑھانے والے غیر ملکی یہ سات ہزار کو ایک ہزار سے دو ہزار ڈالر تک مہانہ تنخواہ مل سکتی ہے یہاں کی کرنسی میں قوت خرید کافی زیادہ ہے لہٰذا یہ رقم لاوس میں اچھی زنگی گزارنے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے لاوس میں پر ڈے ایک بجٹ ٹریولر کے اخراجات تقریباً پچیس سے پینتیس ڈالر تک آتے ہیں جس میں بہ آسانی اپنی رہیش کھانا پینا اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات لے سکتا ہے میرے پہرے دوستو اگر آپ لاوس جانا چاہتے ہیں تو پاکستانیوں کے لیے ای ویزا سروسز موجود ہیں جس میں سٹینڈرڈ فیس ایک سو تیس ڈالر فاسٹ پروسیس فیس ایک سو ستر ڈالر جبکہ سپر فاسٹ پروسیس فیس دو سو ستائیس ڈالر ہے میں امید کرتا ہوں کہ معلومات سے بری ایک قیمتی لوکومنٹری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لاوس کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے لیے آپ ہمیں 24x7 ای میل کر سکتے ہیں ای میل اڈریس بائیو میں موجود ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان